ابھی تک مجھے سیک سیچ سلیم لونڈی کے بارے میں جہاد فی الاسلام کے بارے میں بھی تک مجھے کچھ پتہ نہیں تھا اس کے بارے میں مجھے ابھی تک کچھ پتہ ہی نہیں تھا پھر میں اور حدیثیں پڑھتا تھا پھر ایک اور بخاری کی حدیث جو کی ہے کہ نبی کیوں پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا اور پھر وہ بھول جاتے تھے کہ میں نے کل کیا کیا ہے یہ بھی بکاری کی حدیث ہے اور پھر یہ حدیث جو ہے یہ مجھے بڑا ناغوار گزری کہ ایک نبی جو کی نبیوں میں سب سے عالی ہے اللہ نے سب سے بعد میں جس نبی کو بھیجا ہے قیامت تک کے لیے جب کوئی اس کے ہی اوپر جادو کر سکتا ہے اور اس کو بھٹکا سکتا ہے پھر کیا بچا ہے اسلام میں کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہارے نبی نہ کبھی بھٹکیں اور نہ کبھی بیرا چلیں اور پھر بخاری میں یہ جادو والی حدیث ہیں اور پھر قرآن کی جو لاشٹ کی جو تین کل ہیں سورہ فلق سورہ ناس وہ اسی لیے اترے تھے کیونکہ وہ یہودی نے ان کو اوپر جادو کر دیا المحفظات بولتی ہیں ان تین آجتوں کو تین سورہ کو یہ قرآن کی کسی بھی تفسیر میں کہ اس میں یہ پورا واقعہ مل جائے گا اور بخاری میں بھی ہے تمہیں مطلب جب میں نورمل مسلم تھا میں تب بھی اس کو جادو ٹونر میں بشواس نہیں رکھتا تھا اور میری لوگوں سے بحث ہوتی تھی کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ سب ہوتا ہے میں بچپن سے ان چیزوں کو نہیں مانتا تھا لیکن پھر ایک بندے نے مجھے بخاری کی یہ حدیث دکھائی کہ نبی پہ جادو ہوا ہے تم کیسے نہیں مانتے ہو میں نے کہا نبی پہ جادو ہوا ہے تو پھر یہ کیسے نبی ہے جادو سے نہیں بس سکتے وہ ہمیں قیامت تک کیلئے کیا تعلیم دے سکتے ہیں لیکن بھائی جادو جیسی چیز کوئی ہوتی نہیں ہے یہ بہت بڑا انجویشواس ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں بچپن سے اس چیز کو نہیں مانتا ہوں میں پیور مومن تھا میں تب بھی اس چیز کو نہیں مانتا تھا کہ کسی پہ بھی جادو ہوتا ہے لیکن پھر بخاری میں روایت مل دی کہ نبی کے ایوپر جادو ہو گیا آپ کو پتا ہے ازریل صاحب یہ ایک ایسی چیز ہے جادو ٹونا اور یہ جن شیطان اس کے وجہ سے اتنے سارے لوگوں کو لوٹا جاتا ہے ٹھگا جاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے اتنا لوٹا جاتا ہے پورا بزنس ہے یہ یہ اتنا بڑا بزنس ہے کہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کدھر لے کے چلے جاؤ وہ سامنے لے وہ لے گا ہاں آپ کے اندر کچھ ہے مجھے نظر آ رہا ہے آپ کے اندر کچھ ہے اتنا آپ بے وکوف بناتے سالے لوگوں کو اور اس کے بعد اچھا اس میں بھی اس میں بھی ان کے لوٹنے کا سٹائل دیکھئے آپ مطلب ابھی اس کو اگر ایسا بتانا ہے لوگوں کو کہ یہ بابا جو ہے یہ ایسا لوٹنے والے بابا نہیں کیونکہ لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ بہت سے لوگ لوٹتے ہیں تو بابا کا کیسا رہتا ہے کہ وہ سامنے آلے کے پاس پبلیسٹی وہ یہ کرے گا کہ بھائی مطلب ایسا پیسا ویسا میرا کوئی فکس نہیں ہے آپ کو جو اپنی چاہت سے دینا ہے ہاں وہ دے دو ایسا کر کے فکس رہے گا وہ ہی بابا کو کوئی جا کے صرف دس ارپیہ دے دے وہ اوپر سے لے کے لیچے تک وہ پنک جائے گا وہ بابا ایسی اس کو جلن ہوگی جی تو یہ چیز جو ہے یہ یہ لوگوں کو برباد کر رہی ہے یہ جادو ٹونا نام سے جتنا چل رہا ہے گائز جتنے لوگ آپ لوگ بھی سن رہے ہو اس چیز میں آپ لوگ پلیس کبھی پیسے اپنے مت پھسانا یہ سب لوٹ مار کا دھندہ ہے یہ سب فیک ہے اس میں آپ اپنے پیسے بلکل برباد نہ کریں جی آپ آگے continue کریے جی میں یہی بتانا چاہتا ہوں جو بھی ان لوگوں کے پاس جاتا ہے وہ لوگوں کے فیس دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ وہ دو تین ٹکے مارتے ہیں اس میں سے کوئی ایک فیڈ بیٹ جاتا ہے لڑکی کا معاملہ ہوتا ہے یا پھر کوئی بزنس میں پرابلم ہوتی ہے وہ بس ایسی دو تین ٹکے مارتے ہیں اور یہی ہوتا ہے انسان جب پیسے سے سوڑی پرابلم میں ہو یا پھر کوئی اس کا ایسا مسئلہ ہو لڑکی والا وہ تب ہی جاتا ہے یا اگر کوئی عورت جا رہی ہے تو اس کے ہس بینڈ کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوگا بس یہی دو تین بات ہوتی ہوں وہ ان کو بتا دیتے ہیں وہ سچ سمجھ لیتی ہیں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ پھر ایک یہ حدیث میرے سامنے وہ پھر ایسی مسلسل حدیث سے آتی رہیں پھر میں نے ایک مائنڈ یہ بنا لیا کہ جو بھی حدیث میرے سمجھ میں نہیں آئے کہ جو قرآن سے ملتی ہوگی میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا اور جو قرآن سے نہیں ملتی ہوگی میں اس کو چھوڑ دوں گا پھر میرا بہت ٹائم تک ایسی چلتا رہا پھر ایک بار ایک ایکس مسلم ہیں جو کہ آسٹریلیا میں ہوتے ہیں میں نے سب سے پہلی بار ان کی کوئی کلپ بغیرہ سنی پھر میں ان کو مسلسل سنتا رہا تب ہی میں ان کے اعتراض دیکھتا تھا پھر میں بک سے کنفرم کرتا تھا کہ ایسا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو سچ نکلتے تھے سارے سلسلہ چلتا رہا اور جب آپ کی جو میں نے وہ دیکھی جب میرا پورا ہی اوپن ہو گیا جب آپ نے قرآن سے سورة توبہ کے حوالے دیئے اور آپ نے اس میں ڈسکس کیا تب میرا مائن پورا ہی اوپن ہو گیا کہ نہیں یہ کچھ نہیں صرف پالدگا ایک انسان میں گڑا ہوا دین نہ کوئی بھائی آتی تھی جیسا اس کو ٹھیک لگتا تھا وہ ایسے لوگ بتا کر کہ یہ قرآن ہے اور بیوکوب بناتا تھا اور لوگ آج تک بیوکوب بنتے چلے آئے ہیں جو آج تک بنتے چلے آ رہے ہیں جی اور بنتے رہیں گے تو ہم کس لیے پھر اگر ہم اسی لیے تو اٹھے ہیں کہ لوگ نہ بنے جیسے ہم کس لیے ہمیں ان کو بچانا ہے بیوکوب سے جیسا ہم بنے اپنی آدی لائف تو بن چکے اب لوگ اور برباد نہ ہونے دیں تو گائز یہ ہمارے ازرائیل صاحب جو ایکس کوفی سے نکالے اور واقعی میں مطلب دلی فکر ہے ہم سب کی لوگ کی زندگی اس میں ویس نہ ہو برباد نہ ہو تو ان کا چینل میں نے کمنٹ میں پین کیا ہے جو نئے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سے request ہے ان کے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لے the do while جی نے 200 روپیس روپیس کیا بہت 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 شکریہ کہ رہے ہیں even if any god exists then the same god has given you a brain to ask does god exist wow what a good statement isn't this a reasonable argument and applicable to all religions absolutely true do while جی جی کے جی نے 100 روپیس کا contribution کیا ہے کہہ رہے ہیں ازرائیل صاحب ایک مسلم سے ایکس مسلم تک کا سفر مبارک ہو ہمیں آپ سے سرطن سے جدہ کا ڈر نہیں ہے اور بھی کچھ آئے تھے سپر چیٹ ہاں میں بس دو میر دیجی تھا آشیش گپتا جی نے 100 روپیس کا سپر سٹکر بھیجا تھا بہت بہت شکریہ اور راگو جا جی کہہ رہے تھے ازرائیل پترکا نے عرافت پہاڑی پہ ویڈیو بنائے اوہ وہاں تک پہنچ گئے کبھی کا ہے یہ مجھے تو نہیں پتہ میں نہیں دیکھا ہے ابلیس شیطان جی نے 40 روپیس کا کانٹیو بیشن کیا تھا اینجل آف دیت اس آلسو ایکس مسلم بہت بہت شکریہ ابلیس جی آپ ہمیشہ شروعات میں آجاتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے آہ اوکے سو جی کے جی کہہ رہے ہیں اچھا یہ ہم نے لے لیا ہے ایڈم سیکر یہ دو نمبر والا ہے یا کون سا والا ایڈم سیکر دو نمبر والے ایڈم سیکر پلیز آپ ایڈم سیکر کا نام مت رکھو لیکن میسیج اچھا کیا ہے ماشاء اللہ کیا بات ہے ایکس مسلم پہ ایکس مسلم آ رہے ہے اللہ اکبر اللہ سیکر بھیجا ہے آپ بھی بہت بہت ایڈم سیکر بھل رہا ہے اوریج دل والا ہو اکی ٹھیک آپ اپنی بات آگے رکھئے میں انتظار کر رہا ہوں پریٹی ہومین جی پندرہ بیس میٹ میں جوائن کرنے والی ہے اور ادنان بھائی ہمارے گرم گرم شاور ادنان نہیں مونہ بھائی ایکس مسلم صاحب جو گرم گرم شاور لیتے لیتے ہماری شٹیم دیکھ رہے ہیں تو جیسے ہی ان کا شاور کمپلیٹ ہو جائے گا وہ بھی جوڑ جائیں گے آدم کو اگر موقع ملے گا تو آدم بھی جوڑ جائے گا کھتیش ڈشائی جی نے 449 روپیز کا سپر سٹیکر بھیجا ہے بہت بہت شکریہ اور سلیمانی جلے بھی کہہ رہا ہے شائل بھائی آج جو میں نے ایک سکرین شوٹ بھیجا تھا وہ فیک تھا لیکن بات میں لوجک تھی صحیح بول رہا یہ تو ایکس مسلم آزرائل صاحب آپ اپنی بات continue کریں جی انڈیا دیوی بات کر رہے نا انڈیا دیوی بیوی بیٹ جی جی جو سور دیوی ہے اس میں اللہ کہتا ہے کہ جہاد کرو اہل کتاب سے جب تک وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہ لیائیں میں نے یہ آیت مطلب پڑھی ہوگی لیکن مجھے اس کا ترجمہ نہیں بتاتا میں نے پہلی بار آپ سے سنا اس کا ترجمہ کہ اللہ ایسا بھی کہتا لیکن مجھے دوسری آئے ترجمہ پتاتا جس میں اللہ کہتا اللہ کم دین وکم ولی دین تمہارا دین تمہیں مبارک اور ہمارا دین ہمیں مبارک نبی سے کہلواتا ہے دوسری سور بکرا میں دین کے معاملے میں کوئی زبرستی نہیں یہ یہ پڑھ چکا تھا اور پھر جب میں نے یہ پڑھ یہ تو بہت کونٹر دیکشن ہو رہا ہے کہ اللہ دو جگہ تو کہہ رہا ہے کہ تم جیسے کر رہے کرو ہم جیسے کر رہے ہمیں کرنے دو اور پھر میں نے جب اس پہ بہت غور کیا تفسیر پڑھی تب میں نے مطلب مجھے کوئی کنفرم نہیں پتا تھا کہ کونسی آیت کہاں پر نازل ہوئی مکہ اور مدنی آیتوں میں مجھے نہیں پتا تھا جن میں فرق کہ یہ کب نازل ہوئی وہ کب نازل ہوئی میں نے جب بہت گوھر کیا کہ یہ جو دونوں آیتیں ہیں لکم دین لکم ولی دین والی مکہ میں مسلمان نبی یا سو کے اس پاس تھے تب تو اللہ کہہ رہا تھا کہ تمہارا دین تمہیں مبارک ہمارا دین ہمیں مبارک اور دین میں کوئی جبر نہیں ہے اور پھر جب مدینہ کی طرف حضرت کر کے مسلمان چلے جاتے ہیں وہاں پر بہت بڑی سنکھیہ میں لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں فوضے بن جاتی ہیں اور فتح مکہ بھی ہو جاتا ہے پھر جب پورا ان کا اسٹیبلیس ہو جاتا ہے پھر اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم جہاد کرو کافر اسے جب تک اللہ اور آخرت پر ایمان نہ لے آئیں اور اللہ قرآن میں ہی ایک جگہ کہتا ہے اللہ اللہ کے کلمات کبھی نہیں بدلتے ہیں تو یہ تو قرآن میں یہ کہ اللہ کلمات تو بدل رہے ہیں بدلتے جا رہے ہیں اور ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب کسی اور کی طرف سے ہوتی تو تم اس میں کسرست اقتلاف ہی دیکھ رہے ہیں ایک جگہ تو اللہ کچھ کہہ رہے ہیں تو اس بات سمجھ یہ ساج محمد صاحب نے جب وہاں دیکھا کہ یہاں تو ہم جہاد کر نہیں سکتے ہم یہاں جہاد کریں گے اور پھر جب وہ بہاں پر بہت کسرست سے لوگ ہو گئے تو پھر کہہ رہے ہیں کہ جب اب کچھ بھی بول دو دو دوسرے ہو جا کے لوٹ انہیں مار اسلام میں داخل رہے ہیں تو کرو ورنہ ان کو غلام بنا کر واپس لے ہو تو مجھے جب یہ قرآن میں آپ کی ویڈیو دیکھنے بعد دیکھا پھر میں نے مند میں سوچ لیا کہ اب مجھے اس میں نہیں رہنا ہے اور ایک جگہ نہیں قرآن میں بہت ہی جگہ اختلاف ہے اب جو لوگ آشکل کے موڈرن علیمہ جاکر نائک ٹائپ کے جو قرآن سے بگ بینگ کو ثابت کرتے ہیں کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے ہم نے ان کو الگ کر دیا وہ اس کو بگ بینگ کے ساتھ جوڑتے ہیں جب کہ قرآن میں اس کے خلاف بھی آئیتے ہیں ایک جگہ تو متوجہ ہوا یہ دو ہو گئے ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے چھے دن میں سب چیز کو پیدا کیا ایک جگہ اللہ زمین اور آسمان سے کہتا ہے کہ تم حاضر ہو اپنے مطلب مرضی سے یا زوستی تو پھر زمین اور آسمان آکر کہتے ہیں کہ ہم مرضی سے حاضر اللہ نے زمین اور آسمان کو مطلب پوچھا کہ تم کونسی آیات ایک بہت کومیڈی لگتی ہے مجھے کہ تم مرضی سے آنا چاہوگے میں آپ کو پڑھ کر ہوتا دیتا ہوں یہ چیز پر گوھر کرو اور پھر کہا جاتا ہے کہ قرآن میں بلاغت ہے اور فساہت ہے یہ پورا فساد ہے اصل میں آپ دیکھو کتنی کومیڈی والی چیز ہے اور کتنی نونسنسکل یہ بات ہے پڑھو جرہ آیت سامنے اگر لہ سکتے سامنے بھی لے سر یہ 41 chapter کی 11 verse ہے آچھا 41 کی 11 verse قرآن ڈاٹ کوم یہ سب ابھی آپ جو stream کرو گے تو آپ بھی یہ سب دکھانا پڑے گا براوزر میں جاؤ لیپ ٹاپ پر ہو کس پہ ہو آپ آچھا میں open کر دیتا ہوں ڈینیش موریہ جی آپ کے contribution کا اور مومن کی جلیبیا بھی دیکھ رہی ہماری stream انہوں نے 1000 روپی سا contribution کیا ہے اور کہ ہمارے ہندوستان کا کیا ہوگا ایک عورت مہا مہیم راشتر پتی بن گئی یہ کہنا یہ چاہ رہے کہ اسلام کے حساب سے تو ہمارا ملک کبھی آواز نہیں ہو پائے گا جس ملک کی اوکم عورت ہو کبھی خوش جی کو جیت کی بہت بہت شک کام نا ہے ہماری طرف سے بھی ان کو شک کام نا ہے اور دیکھ یہ ہمارے لالا جی بھی آگئے ہے آپ کا استقبال ہے لالا جی کی تینک تو شک میں جب تک ایک یہ سوپر چیٹ لے لیتا ہو کیونکہ یہ جب بھی آگئے دیکھتا ہو نا مجھے بہت ہسی آتی ہے مست 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 ہے ہم لوگو کو بھی خوشی دیں گے ہم مست کیا ہے you know what 40 روپیس کا contribution کیا ہے گجوائی ہند ہی کیوں ہے گجوائی چائنا رشیہ کیونکہ چائنا رشیہ میں چلے گی نہیں نا بھائی اور ہندوستان میں بھی نہیں چلے گی لیکن وہ چائنا جو ہے وہ پھر ایک دم سے وہ کر دیتا ہے نا چاروہ کا جی کہہ رہے ہیں good to see you live style بھائی ازیل بھائی ایمان کے اندر سے کفر کی روشنی کی اور اس کا سفر تیہ کرنے پر آپ کو بہت بہت بدائی ہو چاروہ کا جی بہت شکریہ بڑے زمانے بعد آپ نظر آئے اور ایمانجلین سامانتہ جی کہہ رہے ہیں christianity equal to fear of hell islam equal to fear of hell plus sword plus virgin greed thanks a lot ایمانجلین جی آپ کے سپر چیٹ کا اور دیپک آہر جی نے 60 روپیس کا سپر شکر بیجائے بہت بہت شکریہ ڈوگی براؤزر ڈوگی براؤزر جی نے love jihad کے topic پر stream کرے ex muslim بہت بہت شکریہ اور دیکھیں stream اتنی interesting ہوتے جا رہی ہے کہ ہمارے سلیمانی جلے بھی backstage میں رکے ہوئے ہیں وہ بھی جڑ سکتے ہیں ڈاکٹر کنال بھردو آج کہہ رہے ہیں سائل بھائی کی ہسی سیکسی این ایڈم کی knowledge فادو اوہو فادو ایک دا اور ابھی منہ بھائی اپنا ex muslim صاحب ابھی بہت جل جڑنے بھی والے ہیں ایڈم وہ کیا ہے اردو 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 اچھا اردو ہے نا اردو بھی ہے ہندی بھی ہے اور پھر وہ اسمان میں متوجہ ہوا اور ابھی وہ ایک دھونہ آسا تھا تو اس میں اسمان اور زمین سے کہا تم چلے آؤ خوشی سے یا جبرن دونوں اگر کہا ہم خوش ہو کر چلے آئے جیسے چھوٹے بچے نہیں بولتے ہیں کہ کوئی فادر ان کو بلاتے ہیں چی تم خوشی سے آجو میں چند کٹ مارک دو میں بلالوں گا تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم خوشی سے چلے آئے وہ دنڈا پڑے گا یہ ہندی بھی کیلئے کبھا ہے ہندی بھی کیلئے کبھا ہے پھر آکرشت ہوا آکاش کی اور تتھا وہ دھونہ تھا تو اسے تتھا دھرتی کو آدیش دیا کہ تم دونوں آ جاؤ پرسن ہو کر اتھوا دباؤ سے تو دونوں نے کہا ہم پرسن ہو کر آئے ابھی ابھی امام ہوتا تو کیسا ہستا ہے بھائیر اتنی رات کو ایسا ہسے گا تو بچے ڈر جائے گی ایسا بہت ہسا گیا تو ڈیپک آہر جی کا یہ سب سپرسٹیکل لے لیا ہوں میں مصرود آلماسٹ ہو گیا ہے سب سپرسٹیکل تو گائیس آپ خود سوچو کہ یہ کیا چیز ہے آپ لوگ کمنٹ میں بتاؤ یہ کوئی لوجیکل یا سنس بناتی ہے بات کہ آسمان اور زمین ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم خوشی سے آؤ یا پھر زبردستی میں تم کو لاؤں گا پھر وہ دونوں بولے کہ ہم خوشی سے آ رہے ہیں آسمان زمین بات کرتے ہیں کیا بھائی موہ ہے ان کا کونسے جگہ پہ ان کا موہ بنا ہوا ہے کیا عجیب بات ہے قسم سے اتنی بھونگیاں ہیں اتنی ساری بھونگیاں مجھے پتا نہیں ہمارے مسلمان بھائیوں آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگ سوچو دیماغ سے یہ کیا باتیں ہیں یار یہ کوئی فیری ٹیل چالو ہے یہ کیا چالو ہے آپ ان باتوں پہ گوھر کریے پلیز کنٹینی سار بھی آ گئے ہیں کہہ رہے ہیں بعد اب با مولایزہ ہو شیر آڈم اببو جی ساحل چاچو کے پاس مفتیوں کی خال میں نمک لگانے آ گئے ہیں سلام المسی ایک نمبر پڑے ایڈم بھائی ایٹ کی سیسٹی وائپ کھول سکتے ہیں آپ سندھی پریڈی جی نے ٹوئنٹی روپیس کا سپر سٹی کر بھیجا ہے ایٹ کی سیسٹی وائپ کھولی اس میں سیادہ کومیٹی ہے آچھ نکالو جب تک یہ ایک سپر چیٹ لے لیتے راجن گویل جی کہہ رہے ہیں ساحل ایکول ٹو حل ایڈم ایکول ٹو کیاپٹین اردو میں پڑھ کر سنائیے ذرا اے نبی ترغیب دلائیے اہل ایمان کو قتال کی یعنی کہ قتل کرنے کی اگر تم میں سے بیس افراد ہوں گے سبر کرنے والے اور اگر ہوں گے تم میں سے سو افراد تو وہ غالب آ جائیں گے کفار کے ایک ہزار افراد پر تو وہ دو سو افراد غالب آ جائیں گے یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے تو سر اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر تمہارے بیس لوگ ہوں گے وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے اور ہزار ہوں گے تو دو ہزار پر آ جائیں گے اللہ کا میٹس خراب ہے نا جی جی اور اس کی نیکش اس کی بالکل نیکش آیت آپ کو لگے دے گی اس میں کہلے گا ہے وہ دس والی پر ہے مجھے پتہ ہے وہ دس ہو جاتی ہے اصل میں اس کے پیچھے دونوں تفسیریں وہ تفسیریں پڑھیں گے لوگوں نے جب محمد صاحب کو کہا نا یارے کیا کر رہے تھا محمد صاحب نے اپنی mathematical calculation کو ریڈیوز کر دیا اب اللہ نے میرے دل میں بودھ مار کھیں گے وہ لوگ آئے گے ایک جائے گا دس لوگوں سے لڑنے کو تو بودھ مار کھیں گے اسی وجہ سے ویلیو کم ہو گئی اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی ہے اور اللہ کے علم میں ہے کہ تم اندر کچھ کمزوری آگئی ہے تم لوگوں میں کمزوری آگئی تو کم کر دیا ہو لہٰذا ویلیو کم ہو گئی ہے اب بیس جائے وہ سو پہ نہیں آئیں گے پس اگر تم میں سے ایک سو صاحبت قدم رہنے والے ہو تو دو سو پر خالب آ جائیں گے اب ون انٹو ٹو کر دیا ہے حد ہے یار حد ہے لوگ کو سمجھنا چھئے یہ سب انسانی فطور کہتے ہیں اس کو انسانی فطور ہے بھائی یہ سب اس طریقے کی باتیں ایڈم بھائی اور سہل بھائی اور تمام ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں اگر تھوڑا بہت بھی ایمان تھا تو وہ یہ دو آیتیں پڑا کر وہ بالکل لکھاتا نہ ہو گیا یہ دو آیتیں کائنات کو بنایا ہے اس کو میہتمیٹکس ہی نہیں پتا نہیں یہ دو آیتوں میں نے ایک زمانے میں نے ڈیبیٹ کی تھی ایک مومن کے ساتھ تو اس نے مجھے بڑا اچھا جواب دیا تھا اس کے اوپر اس نے کہا تھا ایڈم بھائی بات یہ ہے کہ اللہ میاں نے مسلمانوں کو اتنا طاقتور رکھا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ دس پہ غالب آ سکتا ہے لیکن اگر ان کا دین کمزور ہوگا تو پھر وہ دو بھی غالب آئیں گے حال لیکن یہ ہو گیا ہے حال لیکن یہ ہو گیا ایڈم کہ اس آیت کے حساب سے تو جتنے ہمارے مومن بھائی سٹریم میں ہم سے ڈیبیٹ کرنے کے لئے آتے ہیں کیونکہ ان کا ایمان پکا ہوتا ہے اس وجہ سے تو بیچارے ہمارے بھائی جو ہے وہ دفاع کرنے آتے ہیں تو اس حساب سے تو ان کو چہرہ دکھا کے آنا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 99% جو مومن آتے ہیں وہ چہرہ نہیں دکھاتے ہیں چینل جو چلاتے ہیں وہ بھی چہرہ نہیں دکھاتے ہیں اپنا یہ کیا ماجرہ ہے اور پھر اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو تمام مفتیوں کو ہمارے پاس آنا چاہیے کیونکہ مفتی تو آلہ ایمان پہ ہے نا تو وہ تو ایک مفتی ہم بیس پہ ہونا چاہیے وہ تو ہم دو کے سامنے نہیں آتے بیس پہ کے سامنے کیسے آئیں گے سائل بھائی میں کچھ اور اس تھی بھی زیادہ کومیڈی دکھا ہم آپ کو آرے آج آج مطلب کھول کے رکھ دوگے سب جی جی آپ سنن اپنے ماجہ کی ون نائن ڈبل پور کھولی ایڈم بھائی آج سائل بھائی رجان آنے لگے آنا رجان آنے لگا ایک ایک سال کے بعد ایسا لگ رہا ہے آب ہی کہ مومنوں سے جاتے ایکس مسلم آنے لگے ایک خود اس پہ بہت خوش ہوں کہ جتنی سپیڈ میں ایکس مسلم اس وقت ہمارے سامنے آرہے ہیں نا میں تو کہتا ہوں سر گریٹ ہیں کہ ایسا نہیں ہو جائے کہ ہمیں کچھ وقت کے بعد مومنوں کو ڈھونڈ نہ پڑے کہ بابا آؤ سر بہت جلدی جو ہے نا مجھے لگ بچاؤ مومن کوئی نہیں ہوگا ان کے طرف سے بیٹنگ بھی ہم ہی کرتے ہوگی ہم کوئی کرنا پڑے گا یہ حدیث ایسی ہے کہ اس کے پوری سٹریم کی بھی ہم نے لیکن چلے پڑتے رجم کی آیات اور بڑی عمر کے آدمی کو دس بار ددو پلانے کی آیتیں اتریں اور یہ دونوں آیتیں ایک کاغذ پر لکھی می تھی می رہی تخت کے نیچے جب نبی کریم صلی اللہ سلام کی وفات ہوئی تو ہم آپ کی وفات میں مشغول تھے ایک بکری آئی اور کاغذ کھا گئی وہ دونوں آیتیں آج تک قرآن میں ہی نہیں ہاں وہ دونوں آیتیں حدیث اسٹیبلش نمبر فوسٹریجز ٹو بی فائی یعنی یہ جو دودھ پلانا ہے بریس فیڈنگ ہے آف ایڈل ٹین ٹائمز اصل میں یہاں پہ اردو میں انہوں نے بڑا سا صاف کر دیا دودھ پلانا یہ اس میں بریس فیڈنگ ہے کیونکہ ایرپک کے اندر ورڈ جو ہے نا کہا جاتا ہے وہ اس نا کہ دودھ پلانا تو اس کے اوپر بڑی آپ کو پتا ہوگا کہ فتوے بھی آئے میں اور بڑا کچھ آیا ہوئے مختی نے فتوے دیئے دے کہ کوئی لڑکی جوپ کر رہی ہے وہ اپنا دودھ سب کو پلا دے تو اس کے دودھ شریک بھائی بن جائیں گے ملک کروڈکشن ہوگا ہی نہیں لیکٹشن نہیں ہوگا تو اس ایکشولی سکلنگ کہ آپ نے اس کے ساف لفظ کیا ہوگا وہی سمجھ لے چھاتی کو چوسنا ہے چھاتی کو چوسنا ہے پانچ بار پانچ مختلف ٹائموں میں یعنی کہ فائی ٹائم فائی ٹائم میں تو یہ سر ایک بہت اچھا اس میں اس میں لیکن ایک بات لیکن آپ کو گوھر کرنی پڑے گی یہ تھوڑا بھی ڈھککا لگتا ہے تو میرا camera off ہو جاتا ہے ٹھیک ہے no issues ایک بات گوھر کرنی پڑے گی adam کہ یہاں پہ دیکھو وہ statement ہے وہ abrogated wala abrogated in recitation but not in ruling تو ruling ہے اس کی ہاں لیکن بھائی abrogated in recitation بھی یہ عجیب سا معاملہ ہے کیونکہ آپ دیکھو abrogation کی جو verses ہے وہ باقاعدہ اس میں موجود ہے قرآن میں موجود ہے جیسے یہ والی شراب پینے کے بارے میں ہے اور یہ لائق رہا فد دین ہے یہ abrogate ناسخ اور منسوخ دو چیز ہیں اس کے اندر میں آپ کو لے جاتا ہوں قرآن two one zero six یہ دیکھیں اس میں اللہ میاں نے دو چیزے کی ہیں کچھ آیاتوں کو اللہ نے بھلا دی ہے یہ دیکھیں ناسخ اور جو ہم بھی منسوخ کر دیتے ہیں یہ منسوخ ہوگی اور ایسی آیتیں جسے ہم بھلا بھی دیتے ہیں دی رہا سم ورسز جو محمد صاحب کو خود بھی بھول گئی دی مطلب اللہ خود قرآن بھیج بھیج رہا ہے بکری کے طرح بھی بھول دیتا ہے اور منسوخ بھی کر دیتا ہے اور اس کی جگہ پہ ہم بہتر یا ویسی ہی کیوں بھائی ویسی ہی کیوں تو نکالا کیوں تھا اگر اس کو ایبروکیٹ کر دیا تھا اب میں آپ ایک بڑی مزار چیز دکھاتا ہوں یہ میری ایک پیٹ آیت ہے جس کو میں دو جگہ کے اوپر دکھاتا ہوتا ہوں اگر آپ کو یہ سمجھ لگ جائے تو مجھے کی آیت نمبر پانچ اور 930 سرے پڑھئے گا ہاں والذین والذین ہم لفروج ہم حافظون ہاں اللہ علی ازواج اوما ملکت ایمان فین غیر ملوم اب مجھے بتائیں کہ یہ سمیلر آجتیں دینے کی کیا ضرور ہے اللہ سمیلر کا ہے بھائی سمیلر میں تو تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے نا یہ تو محمد صاحب بھول کہ یہ پہلے لگوا دی انہوں کا ایک بار اور لگو یا ایتے اتنی زیادہ کام